کیا قرآن میں یہ نہیں ہے قرآن کی تفسیر میں جب اللہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو پھر نبی کی بیوی کی بھی پکڑ کر لیتا ہے آپ گوھر تو فرمائے نظرہ اللہ اکبر سیدنا لوت علیہ السلام جیسے پیغمبر کی بیوی وہ مجرم نہیں تھی وہ پاپی نہیں تھی وہ بدکار نہیں تھی قوم بدکار تھی وہ بدکار قوم سے محبت کرتی تھی جب اس بدکار قوم پر اللہ نے پتھروں کی برسات کی ہے تو اس نے قوم کی محبت میں پیچھے مڑ کر کے کہا تھا ہائے میری قوم مجرم اور پاپی اور بدکار قوم کی محبت میں مبتلا تھی جیسے پلٹ کے کہا ہائے میری قوم تو قوم پر جو پتھر برس رہے تھے وہی پتھر نو علیہ السلام کی بیوی پر بھی برس پڑا وہی پتھر حضرتِ لوت کی بیوی پر بھی برس پڑا اور اس کو پتھر کی بنا دیا گیا آج وہ پتھر کا مجسمہ دنیا کو پکار پکار کر دعوتی برس دے رہا ہے کہ جب وہ بے نیاز نبی کی بیوی کی پکڑ کر سکتا ہے تم کس کی بیوی ہو تم کس کے بیٹے ہو جب وہ نبی کے بیٹے کی پکڑ کر سکتا ہے اگر پکڑ کرنے پر آئے کشتی بنانے والے نو علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اجازت دی جانوروں کو بھی لے لے اندر چوہوں کو لے لیا کتوں کو لے لیا سووروں کو تک اندر لے لیا گیا اللہ نے کہا تیرے بیٹے کو نہ لینا گوھر تو کریں ہم کہاں ہیں ہم جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں زنا کے اڈوں کو آباد کر کے جہن جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں نشا کر کے ہم جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں غیبت کر کے ہم جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں حرام لکھ میں پیٹ میں ڈانس کے ہم جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں داریا مُڈا مُڈا کر کے گٹروں میں پھکوا کر ہم جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں شراب پی کر کے جنت کے خواب دیکھ رہے کیوں اللہ قریب ہے میں کہا نو علیہ السلام کے بیٹے پہ قریب نہ تھا نبی کا بیٹا وہ بھی کونسا نبی اولو لازمہ پیغمبر ایک ہزار سال تک جس نے قوم کے دکھ سے پتھر کھائی گالیاں سنی مسلمتیں اٹھائی ایسے پیغمبر کو قدرت کہہ رہی ہے تُو نے سب کو کشتی میں لینا ہے جانوروں تک کو لیکن بس شرط ہے ایمان والا ہو رشتے دار نہ ہو ایمان والا ہو رشتے نہیں دیکھے جائیں ایمان دیکھا جائیں نبی کی وفاداری دیکھئے اسی لئے حضور محدث اعظم کے چھوچویں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فضل ایمان پہ ہے فضل نصبی محقوق بولہب کو بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا ارشاد ہوا اس کو کشتی میں مت لینا حضرت نو نے نہیں لیا نگاہوں کے سامنے بیٹا ڈوب گیا یہ تاریخ ہے قرآن کہہ رہا ہے آپ مجھے بتائیں جب وہ نبی کے بیٹے کو ڈبا سکتا ہے اور نبی کو منع کر سکتا ہے کشتی میں لینا وہ تو نو علیہ السلام کی بنائی کشتی تھی جب اللہ منع کر دے نبی کو کہ کشتی میں نہ لینا کتوں کو لے رہے ہیں سور کو لے رہے ہیں چوہوں کو لے رہے ہیں جانوروں کو لے رہے ہیں اللہ نے منع کر دیا تو سگے بیٹے کو نہیں لے رہے بلکہ قدرت میں کہا اب تو یہ بیٹا بھی نہ رہا لائیسہ من آلک اب تو یہ آپ کی حال سے بھی نہیں رہا رشتہ اس کا ٹوٹ ہے لیکن ایک بات میں یہاں عرض کر دوں اس ذاقتے کو لائیسہ من آلک کا یہ نو علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کے لیے ہے یہ محمد الرسول اللہ کے رشتہ داروں پر حضور کے نصب پاک کی یہ خصوصیت ہے اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام و تسلیم انشاءت فرماتے ہیں کہ سب کے نصب قیامت کے دن منقطے ہو جائیں گے کلو نصب و سببی منقطے اللہ نصبی و سببی سب کے نصب ٹوٹ جائیں گے محمد الرسول اللہ کا نصب قیامت میں بھی اس لیے اس لیے کچھ لو کچھ لو حضرت نو کا معاملہ وہاں چسپا کرتے ہیں نو علیہ السلام کے بیٹے کے لیے ضرور کہا علیہ السلام میں نہ لیں لیکن محمد الرسول اللہ کے نصب کے شان جھگا پھر وہ نصب مصطفیٰ آلگ ہے لوگوں کو اس کو یہاں پر نہیں اس لیے میں نے تھوڑی وضاحت کر دی اس لیے کہ آج لوگ افراد و تفریق کا شکار ہے کچھ لوگ نصب پر اتنا زور دینے لگے کہ انہوں نے عمل کو اور ایمان کو کچھ سمجھائی نہیں اور کچھ لوگ عمل پر اتنا زور دینے لگے کہ محمد الرسول اللہ کے نصب کو بھی تولنے لگے یاد رسلو کائلات میں کوئی بیزانی پیدا نہیں ہوا جو خون مصطفیٰ کو تالے کی قفت رکھتا اس نصب کے شان ہی جدا ہے اس نصب کا مقام ہی جدا ہے اللہ اکبر تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نو علیہ السلام کو منع کر دیا بنائی تھی نو علیہ السلام کی کشتی منع کر دیا اللہ نے حضرت نو نے داخل نہیں کیا یہ شان نو ہے جب اپنی بنائیوی کشتی میں اللہ منع کر دے تو اپنے بیٹے کو داخل نہیں کرتے اللہ کی بنائیوی جنت میں پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب ہمارا ہاتھ پکڑ کر لے کر چلے جائیں گے حالانکہ ہم سوت کے دھندے کرتے ہوں گے پھر ہی پیر صاحب ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے ہم نشاہ کرتے ہیں کہ پھر ہی پیر صاحب ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے ہم زنا کرتے ہیں کہ پھر ہی پیر صاحب ہاتھ پکڑ میرے بھائی پیر سے بڑی طاقت نبی کی ہے نبی بے بس نہیں ہوتا لیکن نبی کی شان یہ کہ وہ اللہ کا بندہ ضرور ہوتا ہے اور وہ اظہار بندگی کر رہا ہوتا ہے بتائیں جب بیٹے کے لیے منع کر دیا کہ کشتی میں نہ لینا تو لے گئے نہیں لے گئے بیٹے کو ڈکتا ہوا دیکھا کہ نہیں دیکھا حالانکہ آنکھ میں آسو تھے لیکن بیٹا ڈوب رہا تھا صبر کر رہے تھے اب مجھے بتائیں یہ جو ہم سوچ رہے ہیں پوری پوری زندگی فجر میں کبھی مسجد کا مو بھی نہیں دیکھیں گے اور سید بادشاہ میں جنت میں لے کر جائیں گے ہم نے کہا یہ صرف خیال ہے کیونکہ جس سے رسول اللہ بیزار ہے اس سے سید بادشاہ راضی نہیں ہے